تفرمت آتا ہے تو بے غمبر قدیم آنا جو پہلے تھا تو اب بھی ہے جناب حضرت مولانا طاہر حضید ملتانی صاحب ہماری آج کی محفل کے آخری مہمان ہے اگر میری زبان سے کو غلط بات نکلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آخری مہمان جناب حضرت مولانا طاہر حضید ملتانی صاحب سے انتماس کرتا ہوں تشریف لائیے اور اپنے خوبصورت کلام سے اپنی خوبصورت باتوں سے اپنے خوبصورت مضمون سے ہمارے دلوں کو گرمائیے ہمارے دلوں کو محضورت فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائی اللہ رب العزت آپ کا سایہ تابیر قائم رکھے جو حضرت اس پر و گرام میں آئی اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا پر بارگاہ میں قبول فرمائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تلائی اعطا فرمائی جناب حضرت مولانا تاہیر حلید ملتانی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مغلللا ومن يظلله فلا هاتی لا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف لا ولا نظیر له ولا مثال له ولا مثل لا ونشہد ان نسیدنا وسندنا ونبینا وشفینا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونظیرا قل اللہ تعالی علیه وعلى آده واصحابه وازواجه وزریاته وبارک بسلم بسلم تسلیما کثیغا کثیغا اما بعد اعوذ بالله السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِتَاقَ وَحِكْمًا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مصدقوا لِمَا مَا كُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا قَالَ أَأَأْقْرَرْتُمْ وَأَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِمُ الْقِصُرِينَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَبَعْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وقال النبي صلى الله تعالی علیه و سلم من أحيات النتي عند فتاة أمتي فله أجر مئة شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالی علیه و سلم صدق الله مولاً لعليه العظيم مبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلامت ذات اقدس پر جبالی تھی يتیموں کی سلامت ذات اقدس پر جبالی تھی يتیموں کی سلامت روح انور پر جہاوی تھی غریبوں کی سلام اس پر جس نے بادشاہی بے فقیری کی سلام اس پر جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس کے گھر نہ ٹاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر جس نے برو کو فرمایا یہ میرے ہیں حضرات محترم معذر سامین و حاضرین دوست و بزرگ و نوجوان ساتھی و عزیز و علابہ حابل و شت تقریم و تحریم حضرات علماء کرام آج کی یہ محفل یہ مجلس ہم سب کا مدرسہ اشرف الالوگ گگو منڈی میں جمع ہونا آپ حضرات دور کا نزدیت کا سفر کر کے آئے وقت کی قربانی دے کے آئے حضرات نے محنت فرمائی کوشش فرمائی جت و جہد فرمائی حضرت موطن صاحب مولانا محمد صاحب حضرت کے سیمزہ مولانا اکرام جاویز صاحب اللہ پاک حضرات کس محنت کو آپ حضرات کس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی کما حقوہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائی جو صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اصل ماشاءاللہ دعا کا وقت ہے اور ارادت بھی دعا کا ہے بارحال میں تھوڑے سے وقت کے لئے حاضر ہوا ہوں ٹھیک ہے بیٹھا دعا کے لئے ہی دعا کا وقت ہے بارحال عزرات کے فرمان پر مختصر سے وقت میں مختصر کی بات عرض کروں گا ماشاءاللہ بہت زیادہ تھکے ہیں آواز یہی آرہی ہیں تھک گئے ہیں بس دعا کر دیں بارحال میں بھی ملتان کا سفر کر کے آیا ہوں اپنا ٹیمپ پورا کروں گا بولو یا نہ بولو سبحان اللہ کہو یا نہ کہو ماشاءاللہ اس کے سیٹری نے بڑا زور لگایا اور آپ کے سامنے شان شدیق پر بہترین کلام آپ کو سنایا لیکن پھر بھی آپ نہیں جا گئے تو ایک مرتبہ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ مجمع جاگ رہے ہیں میں سب سے ہوں سو رہا ہے یہ لائٹ کچھ نے نہیں دیتی میں بھائی ان کی مووی بناو ہمیں میری تو خیر ہے ان کی طرف یہ لائٹ کرو مسلمانوں اللہ رب العزت نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا عزمت والے نبی کا امتی بنایا مقام والے نبی کا امتی بنایا ہمارا نبی عالی ہمارے نبی کی جماعت عالی مکہ مکرمہ عالی بیت اللہ عالی مدینہ منمرہ عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک عالی اللہ رب العزت نے کالک امنی والے صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام اللہ قرآن و جید فرقان حمید رازم فرمایا وہ عالی مسلمانوں دینی مدارس عالی ہماری مساجد عالی اور یہ امت بھی عالی شرط یہ ہے کہ حضر حمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے والے ہو تابع داری میں زندگی گزارنے والے ہو ہماری زندگی نماز والی زندگی ہو قرآن والی زندگی ہو رحمت دعانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی ہو مسلمانوں بات تب بزنی ہے کامیابی والی زندگی تب بزنی ہے اللہ نے ایسے شان والے نبی کو امتی بنایا ہمارے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس وقت بھی ہوا کرتا تھا کہ جب زمین نہ تھی آسمان نہ تھا چان نہ تھا سورت نہ تھا کتارے نہ تھے سجر نہ تھے حجر نہ تھے جمدات نہ تھے نبتات نہ تھے انسان نہ تھے جن نہ تھے فرشتے نہ تھے غرض یہ ہے کہ ابھی اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود ہی نہیں عطا فرمایا تھا لیکن پروردگار عالم نے آمنہ کا دلدر یقیم مکہ کا یقین احمد مطبا محمد مصطفی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمتوں کو عالم ارواح میں بیان کرنایا عالم ارواح میں ایک جلسہ منقج کیا گیا کیا کہنا اس جلسے کا جس کی صدارت خود رب العالمین کی ذات اقدس نے فرمائی ہو اور کیا کہنا اس جلسے کا کہ جس میں آنے والے حضرات انبیاء علیہ السلام و سلام کی روحیں ہو اور کیا کہنا اس جلسے کا کہ جس کی کاروائی کو پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید قرآن حمید میں بیان فرما دے کسی پیر کسی مولوی کی بنائی ہوئی بات نہیں کلام اللہ ہے قرآن مجید قرآن حمید ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ سم جاہکم رسول مصدق اللہ موجود ہے قرآن مجید 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 فجریس علیہ السلام اور دنیا میں جاؤ گے میں اللہ کی طوحید کا عالان کرو گے میری نبوبیت کا اعلان کرو گے میری اکسائی کا اعلان کرو گے میرے ایک ہونے کا اعلان کرو گے اس بات کا اعلان کرو گے اللہ لا الہ اللہ والحیو القیوم او نبیوں او پہ قبروں رسولوں میں مرور جگارِ عالم کی ایک ہونے کا اعلان کرو گے میری اقتائی کا اعلان کرو گے اس بات کا اعلان کرو گے قُل اللہ یحیی کم ثم یمیت کم ثم یجمع کم او پر بردگارِ عالم دنیا کو بنانے والا بھی تو ہے آخرت کو بنانے والا بھی تو ہے عالمِ ارواح کا مالک بھی تو ہے عالمِ مرزا کا مالک بھی تو ہے ہر جہاں میرے قبضہِ قدرت میں ہے وہو عالی کلی شئی قدیر او نبیوں پہ غبروں رسولوں میں اللہ کی اقتائی کا اعلان کرو گے جہاں میں پر بردگارِ عالم کی اقتائی کا اعلان کرو گے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیہِ کبھی ضرور اعلان کرنا پڑے گا میں پر بردگارِ عالم کی خدایی میں دوسرا شریف کوئی نہیں آمنہ کا در یقیم مکہ کا یقیم احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ کنابِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰی میں بھی دوسرا شریف کوئی نہیں مسلمانوں یہ اس وقت کی بات ہے اندازہ لگاؤ ابھی زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنا ساندھ نہیں بنا ستارے نہیں بنے حجر نہیں بنے حجر نہیں بنے جمع دانس نہیں بنے انسان نہیں بنے جد نہیں بنے پریسے نہیں بنے ابھی پر بردگارِ عالم نے تائنات کو وجود ہی نہیں عطا فرمایا لیکن رب العالمین نے عالمِ ارواں میں سلطان الانبیاء امام الانبیاء محضوبِ کبریاء جنابِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو عالمِ ارواں میں بھی بیان فرمایا ہے وقت مختصر مختصر بھی بات ترز کروں گا انسانیت کا سلطلہ شروع ہوا اللہ نے با آمی اپنے محضوب کی شان بیان فرمایا ہے جنابِ آدم علیہ السلام سلام کو اللہ نے بغیر ماباب کی پیدا فرمایا ہے آدم علیہ السلام جنابِ آمی ارواں کو دیکھا جنت کا بسے رہا ہے حرص کر دیا میرے اللہ یہ کیا چیز ہے انسانِ خداوندی ہوا یہ عورت ہے آپ کے لئے پیدا کی گئی ہے میرے اللہ جب میرے لئے پیدا کی گئی ہے اسے دیکھنے کی اجازت ہے چھونے کی اجازت ہے پکڑنے کی اجازت ہے ہاتھ لگانے کی اجازت ہے انسانِ خداوندی ہوا آدم بے شک آپ کے لئے پیدا کی گئی ہے لیکن دیکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں ہاتھ لگانے کی بھی اجازت کوئی نہیں پروردگار آلک انسانیت کو انسانوں کو آدمیت کو بشریت کو دینے کا صلیقہ سکھا رہے ہیں انسان ہونے کا صلیقہ سکھا رہے ہیں انسان ہونے کے اصول ہوا کرتے ہیں جانور کوئی اور شہد ہوا کرتے ہیں انسان کیسے ہوا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آدم علی صلات و سلام عرض کرتے ہیں رب کریم جب میرے لئے پیدا کیا یہ ہے پھر دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں چھونے کی اجازت کیوں نہیں لمس کرنے کی اجازت کیوں نہیں ارشاد خدا وزید ہوا آدم بیچت آپ کے لئے پیدا کی گئی ہے آپ اب البشر ہو یوم البشر ہے آپ پوری کائنات انسانیت کی اقبع ہو یہ پوری کائنات انسانیت کی اقبع ہے انسانیت کی اتدا ہو رہی ہے آدمیت کی اتدا ہو رہی ہے بشریت کی اتدا ہو رہی ہے انسان ہونے کے اصول ہوا کرتے ہیں اور اصول یہ ہیں یہ پوری کائنات انسانیت کی اقبع ہے آپ پوری کائنات انسانیت کی اقبع ہو پہلے انسان حق مہر عدا کرو پھر ہاتھ لگانے کی اجازت ہوگی دیکھنے کی اجازت ہوگی جنابِ آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کر دیا میرے اللہ جنت کا بصیرہ ہے سرخیہ قوت کے محلات موجود ہیں سبز یا اون کے محلات موجود ہیں سونے چانزی کے انٹوں سے بنے ہوئے مکانات موجود ہیں سرابت اہورہ کی نہریں موجود ہیں دودھ کی نہریں موجود ہیں شہد کی نہریں موجود ہیں جنت کے پھل پھول موجود ہیں بھورو گلان موجود ہیں اور پروردگانِ آدم کون تھی چھائیں پیش کرو تاکہ جنابِ ہوا کا حتمہ عدا ہو جائے فرمایا کہ آدم آدم تمام کی تمام چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں آج انسانیت کی تدا ہو رہی ہے بشریت کی تدا ہو رہی ہے آج محلات بھی قبول کوئی نہیں مقامات بھی قبول کوئی نہیں جنت کے مکانات کی بھی ضرورت کوئی نہیں نہروں کی بھی ضرورت کوئی نہیں اور آدم آج انسانیت کی تدا ہو رہی ہے بشریت کی تدا ہو رہی ہے آدمیت انسانیت کی تدا ہو رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے اگر یہاں امام الانبیاء کا ذکر حیر نہ ہو پھر زمینوں کو آسمانوں کو پھر انسانوں کو بنانے کا فائدہ کیا ہوا اور آدم ضرورت اس بات کی ہے جہاں پہ کھڑے ہوگے امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ ضرورت پاک پڑھ دو تمہارا حتمان ادا ہو جائے گا معلوم ہوا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ضرورت پاک پڑھنا سونا چاندی ہیرے جواہرات مال و مطاق پورتی بنگلہ جداد مربے دنیا والے نہیں جنت کے محلات مکانات مقامات سے بھی زیادہ قیمتی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ضرورت پاک پڑھنا جناب آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سیس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرما رہے ہیں بیٹا سیس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ سے مانگنے کا قرینہ سکھا رہے ہیں سلیمہ سکھا رہے ہیں او بیٹا سیس جب بھی دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا سوال اللہ کی بارگاہ میں کرنا مناجعب اللہ کی بارگاہ میں کرنا جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلانا ابتدا سے آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا قرینہ سکا رہے ہیں آج کے مسلمانوں کو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا یا تے لوگ مسیح تے وڑھے کوئی نہیں اگر مسیح تے وڑھے بھی جاؤں تے پتہ نہیں پتہ کلدہ بھی ہے یعنی یہ اللہ سے مانگنے کا قرینہ ہے سلیقہ ہے پھر دعا بھی مانگتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ جعا کرتا تھا اللہ چپن کروڑ کی چھتائی دے دے میں نے کہا انہوں سے کچھ نہیں ہوا کروڑوں سے کچھ نہیں ہوا تیرا چپن کروڑ کی چھتائی سے یعنی اللہ سے مانگا کیا ہے نہ دنیا داری کا سوال نہ کوئی موت قبر حشر کی کامیابی کا سوال نہیں اللہ سے لوگ کیا مانگ رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیخ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا صدیقہ سکھا رہی ہے سوال کرنے کا قرینہ سکھا رہی ہے بیٹا جی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا مناجات اللہ کی بارگاہ میں کرنا اور قبولیت اگر ہو دعا تیری منظور کی جائے اور پھر اُس کا طریقہ یہ ہے امام الانبیاء جزاں کے اقدس میں ضرور پاک ضرور پڑنا دعا کے شروع میں بھی دعا کے آخر میں بھی مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کی ذاں کے اقدس میں ضرور پاک ضرور پڑنا جنابِ شیس علیہ السلام نے عرض کر دیا میرے اببہ اب البشر تو آپ ہو پوری کائنات انسانیت کے عباد ہو آپ ہو پھر یہ کونسی ہستی ہے جن کی ذاں کے اقدس میں آپ ضرور پاک بڑھنے کو فرما رہے ہو جنابِ آدم علیہ السلام میں جب یہ سنا نراض ہو گئے سرمایا پیٹا تھی آئندہ ایسی بات نہ کرنا ایسی بات ذہن میں نہ لانا ایسی بات تصورات میں نہ لانا میں جنت میں رہ کے آیا میں نے دیکھا جنت کے محلات پہ جنت کے مکانات پہ جنت کے باغات پہ سرکوں پہ تہنیوں پہ شاہوں پہ سانوں پہ پتوں پہ پھول کی ایک ایک پتی پہ امام الانبیاء سلطان الانبیاء مصروبِ گبریاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدابِ عقیقت کا نامی نام acknowledging موسیقی